مووی کی شروعات میں ایک عورت کو دکھاتے ہیں جو اس مووی کی ہیروین کیٹی ہے اور وہ ایک پریس آفیسر کے سامنے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ آفیسر اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہو تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرے دو بچے ہیں بڑی بیٹی لیزا اور دوسرا بیٹا تھا جو اب میرے پاس نہیں ہے اور تیسرا ایک بیٹا ہے جس کے پیدا ہونے کے بعد میرے پتی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے کیا آپ ایک کام کر سکتے ہیں کیا آپ میرے بچے کو کسی انات آشنم میں ڈال سکتے ہیں وہاں پر پھر اس کی پرورش ہو جائے گی پلیز آپ اس بچے کو لے لیجئے اب ایسا کہہ کر وہ بہت رو رہی ہوتی ہے پتی بچہ پیدا ہونے کے بعد بھاگ گیا اور بچوں کی پرورش کرنے کے لیے یہ بہت ہی اسٹرگل کر رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی ایسی ہوئی کیوں دکھاتے ہیں ہماری مووی کی ہیروین کیٹے ویسے کچھ پرفیکٹ عورت نہیں ہے صبح روز لیٹی اٹھتی ہے اور اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی بیٹی لیزا خودی دودھ گرم کرتی ہے اور پھر اپنی ماں کیٹی کو اٹھاتی ہے پھر تنہوں ناشتہ کر کے تیار ہو کر اسکول گرے نکلتی ہے کیٹی روز اپنے سکوٹر میں لیزا کو اسکول چھوڑتی ہے اور جاتے وقت سکول بس کو اوبرٹیک کرتے سمیں پہلے اسکول میں چھوڑ دیتی ہے جس میں کیٹی کو خوشی ملتی ہے اب اس کے بعد اپنی لیزا کو چھوڑ کر کیٹی کام پر چلی جاتی ہے تب ہی دکھاتے ہیں کہ کام کرنے کی جگہ پر ایک آدمی کیٹی کو گھور رہا ہے اور کیٹی بھی اس کو گھورتی رہتی ہے اور دیکھتے دیکھتے دونوں میں پیار ہو جاتا ہے کیٹی جب سگریٹ پی رہی ہوتی ہے تو یہ آدمی اس کے پاس جا کر سگریٹ مانگتا ہے اور اس سے بات کرنے لگتا ہے اب ایسے بات کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتروم میں ٹائم بھی تاتے ہیں پہلے یہ آدمی باتروم سے نکلتا ہے اس کے بعد ہیروین اور اسی چکر میں کام پر لیٹ ہو جاتی ہے اب ٹیم کا لیڈر کیٹی پر گصہ ہوتا ہے کہ تم اتنی دیر کہاں تھی اور کہتا ہے کہ جلدے جلدے اپنا کام کرو اتنے میں کیٹی بھی ہوش جاتی ہے اور اسی چکر میں اپنی بیٹی کو پانچ بجے پک کرنے کے بجائے رات کو دس بجے پک کرتی ہے اور پانچ گھنٹوں تک اس کی بیٹی لیسا اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اس لئے کیٹی ایک پرفیکٹ مانائی ہے پھر گھر واپس آ کر رات کو سوک کر ہمیشہ کی طرح روٹین ورکی ہوتا ہے اسکول میں لیسا کو ڈراب کرنا کام پر جانا اور پھر کام پر اس آدمی کے ساتھ بات چیت کرنا اور یہی چلتا رہتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اس آدمی کے نام پیکو ہے اور پیکو کیٹی سے اچھی طرح بات کرتا ہے اور اسی رات کیٹی کو ڈیٹ پر آنے کے لیے بھی کہتا ہے اب کیٹی لیسا کو گھر پر چھوڑ کر پیکو کے ساتھ ڈیٹ پر چل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پیکو کا بھروسہ کر کے گھر پر لے کیا جاتی ہے اور گھر پر دونوں بہت مزے کر رہے ہوتے ہیں اب دوسرے دن صبح ہی دنوں ڈائننگ ٹیبل پر کھا رہے ہوتے ہیں لیسا یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کون بیٹا ہے اور یہ دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ کیٹی سے کہتی ہے کہ یہ آدمی مجھے پسند رہی لیکن کیٹی کہتی ہے کہ اب ہماری فیملی کا پارٹ ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے وہ تمہارے پاپا جیسے ہیں ابھی تک تو یہ ہوتا تھا کہ کیٹی روز لیسا کو اسکولڈ ڈراب کرتی تھی پر جب سے وہ پیکو آیا ہے وہ اسی کے ساتھ اسکولڈر پڑھ جاتی ہے اور لیسا کو بس میں اسکولڈ ڈال دیتی ہے اور اب دکھاتے ہیں کہ کیٹی پرگننٹ ہے اور اس کا ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹا بچہ زیادہ تر ہوتا ہی رہتا ہے اور پھر وہ سب ہی اس کو چھپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں اگلے دن کیٹی اپنے نئے بچے کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے تو صبح پیکو اٹھ کر لیسا کو اسکولڈرے کا کام کرتا ہے اب لیسا کو اسکول میں ڈراب کر کے پیکو بھی کام پر چلا جاتا ہے اسکول ختم کر کے جب لیسا گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیکو ایک لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس سگیٹ ہی اور اس کے ساتھ بہت دیر تک بات بھی کر رہا ہوتا ہے اب یہ سب لیسا دیکھتی ہے پر وہ کیٹی سے کچھ نہیں کہتی کیٹی کو ہمیشہ لوٹری خریدنے کی عادت ہوتی ہے وہ ایک لوٹری خریدتی ہے اور اس کو چیک کرتی ہے پر ہمیشہ کی طرح لوٹری نہیں لگتی اور بیچاری کے پیسے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پیکو گھر پر لیٹ آتا ہے اور اس سے کیٹی پوچھتی ہے کہ تم لیٹ کیوں ہو اس بات پر دونوں کی بیچ پر لڑائی ہو جاتی ہے کیٹی کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تم بدلتے جا رہے ہو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تب ہی پیکو بھی کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تم میرا خیال نہیں لگ رہی پیکو کہتا ہے بس یہی بات ہے نہ کر کے دونوں گلے لگ جاتے ہیں وہاں سے کٹ کر کے دوسرے دن صبح کیٹی پیکو سے کہتی ہے کہ میں آج کام پر جاتی ہوں تم آج بچے کو دیکھ لو اور یہ کہہ کر وہ کام پر چلے جاتی ہے اب وہ بچے کا خیال کچھ ایسے کرتا ہے پہلے سے رکھے ہوئے دودھ میں تھوڑا گرم پانی ملا کر اس کو پھلاتا ہے اور وہ دودھ پی کر تھوڑی دیر بچہ چھوپ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پوٹی کرتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لئے بچے کو لڈ پلڈ کر دیتا ہے اور بچہ روتا ہی رہتا ہے پھر شام کو کیٹی کام ختم کر کے گھر پر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پیکو بچے کو گود میں لے کر سو گیا ہے اور اس کے بعد کیٹی بچے کو لے کر پیکو سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس کی ڈریس ابھی بدل دیتی ہوں اور جب ڈریس بدلتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ بچے کے پیٹ پر چوٹ کے نشان ہے اور اس کو یہ دیکھ کر بلکل شوق ہو جاتا ہے کیٹی پیکو سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے بچے کو نیچے گرا دیا تھا پر پیکو کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر سے کیٹی بولتی ہے کہ سچ بتاؤ پھر پیکو بولتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا مجھ بے فال تو شک کیوں کر رہی ہو پھر دکھاتے ہیں دوسرے دن جب کیٹی کام سے واپس آ کر دیکھتی ہے تو بچے کے پیٹ پر نشان ایک جگہ بجائے دو جگہ ہوتے ہیں اب یہ دیکھ کر تو اس کو بہت ڈیڈا لگتا ہے اور کیٹی سوچتی ہے کہ یہ پیکو ہی کچھ کر رہا ہے اور سوچ کر پیکو سے پوچھتی ہے کہ کیا تم کو یہ بچے پسند نہیں ہے یا تم نے اس کو جان بچھ کر نیچے گرا دیا تھا اور یہ کہہ کر وہ اس سے لڑائی کرتی ہے تب پیکو کہتا ہے کہ میں اپنے خون پر ہی ظلم کیوں کروں گا اب تم نے مجھ پر شک کیا ہے اس لئے میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں پھر اپنا سامان نکڑ چاپی فکر مجھے کوئی کام نہیں چاہیے اور نہ تمہارے بچے چاہیے ایسا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب پتی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو کیٹی سوچتی ہے کہ پھر بھی ہم اپنی زندگی سامان لیں گے کیٹی کام پر چلی جاتی ہے اور لیسا کو اس بچے کو ساماننا پڑتا ہے وہ اور بھی ذمہ دارے کے ساتھ بچے کو دیکھتی ہے پھر ایک دن لیسا کیٹی سے کہتی ہے کہ وہ نہیں دکھائی دی رہا ہے کیٹی چیک کرتی ہے پر وہاں پر وہ بچہ غائب ہوتا ہے اور جہاں پر وہ بچہ تھا وہاں پر خون بھی لگا ہوتا ہے دونوں بچے کو کمرے میں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بچے کی آواز آ رہی ہے پر بچہ دکھائی نہیں دی رہا تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کبر کے اوپر بیٹھا ہوا ملتا ہے اور وہاں وہ کیسے پہنچا ان کو یہ بلکل بھی نہیں پتا اب کیٹی سوچتی ہے کہیں لیسا نے اس کو اوپر تو نہیں بٹھا دیا اور پھر اس بچے کو اٹھانے کے لئے کیٹی اس کو بلاتی ہے ریکی آ جاؤ تب ہی لیسا مار کر کے چلاتی ہے اور اتنے میں کیٹی ریکی کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے دونوں ڈڑ جاتے ہیں کہ کیا ہوا اور دونوں سرپائز ہو جاتے ہیں جب وہ ریکی کی پیڑ پر پنک جیسا کچھ نکلاوا دیکھتے ہیں انہیں یہ تو بہت ہی عجیب لگتا ہے اب وہ ریکی کو باندھ لیتے ہیں اس کے بعد کیٹی لیسا سے کہتے ہیں کہ تمہارا چھوٹا بھائی ریکی بہت ہی الگ ہے تم یہ بات کسی سے مت کہنا اب ریکی اپنی بڑی بھین لیسا کے روم میں رہتا ہے اور اس کی دیکھ بھائی لیسا کرتی ہے ایسے دن گزرتے ہیں اور ریکی تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے پنک بھی بڑے ہوتے ہیں کیٹی اس پنک کا ناپ لیتی ہے اور ایک ہفتے میں قریب 6 سے 7 سنٹی میٹر تک اس کے پنک بڑے ہو جاتے ہیں اب ایسے ہی ہفتے در ہفتے اس کے پنک بڑے ہوتے ہیں اس لئے ریکی پر کوئی بھی ڈریس سیٹ نہیں ہوتی اور دھو بھی ڈریس اس کے لئے لیتے ہیں اس کے پنک اس ڈریس کو فارڈ لیتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ریکی اڑ رہا ہے تو یہ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں پھر بھی اتنے چھوٹی سے عمر میں ریکی اڑنے کی بہت کوش کرتا ہے اور ایسے دن بیٹھتے جاتے ہیں اور جیسے ہی دن گزرتے ہیں ریکی بڑا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پنک بھی اب ریکی کے پنک کیسے دکھائی دیتے ہیں جیسے پکشو کے پنک ہوتے ہیں اور اب وہ ایک ونڈر بیبی کی طرح ہو جاتا ہے جس سے کیٹی اور لیسا کی لائف بدل جاتی ہے اور اسی بدلاؤ کے ساتھ ان کی لائف چلتی رہتی ہے دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ کیٹی لائف ریڈی جاتی ہے اور وہاں پر جتنے بھی بکس پنک سے لیٹیڈ ہوتی ہیں وہ ساری پڑتی ہیں اور وہاں پر پنک کیسے کام کرتے ہیں وہ پوری سائنس پریکٹیکلی سمجھ لیتی ہے پھر وہ ایک ہیلمیٹ خرید کر لہتی ہے اور ریکی کو ریڈی کر کے پہناتی ہے پھر اس کو پہلی بار اڑانے کے لئے چھوڑ دیتی ہے ریکی پہلی بار اڑتا ہے اور کمرے گشی سے پر ٹکرا کر نیچی کر جاتا ہے ریکی کو روشنی اور آکاش کی طرح اڑنے میں بہت خوشی ہوتی ہے پھر بار بار اس کے پنک میں چھوڑ لگتی ہے اور ہمیشہ کیٹی اس کی دوائی لگاتی ہے اور ویسے دوسرے دن کیٹی ہمیشہ کی طرح لوٹری لیتی ہے پھر اس بار اس کی لوٹری لگ جاتی ہے اور اس کو ایک لاکھ روپے ملتے ہیں پھر لوٹری کی پینسے لینے کے لئے وہ کمپنی جا کر پینسے لے کر تینوں شاپنگ پر جاتے ہیں ریکی کو صرف ایک منٹ کے لئے ہی اکیلا چھوڑ جاتے ہیں اور لیسا کے لئے بار بھی ڈالے رہے ہوتے ہیں اور اس طرف واپس آ کر دیکھتے ہیں تو ریکی اوپر آسمان کی طرف اڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور شاپنگ مال میں یہاں وہاں اٹھ رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر دونوں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر جس طرف بھی دونوں اس کو پکڑتے ہیں ریکی وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور جو لوگ آس پاس ہوتے ہیں وہ لوگ فون پر اٹھا کر اس کی فوٹوز اور ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور ونڈر بیبی اور پنک والا بیبی کر کے فوٹوز نکال رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انیمل کنٹرول ٹیم کو بلاتے ہیں جو کتوں کو پکڑتے ہیں وہ لوگ لمبی لمبی سیڈیاں لے کر آتے ہیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر پھر بھی نہیں پکڑ پاتے تب ہی کیٹی کہتی ہے کہ ریکی کو روشنے بہت پسند ہے اور اسیرے وہ لائٹ کے طرف جا کر اٹھ رہا ہے اگر آپ لائٹ بند کر دیں گے تو وہ شاید نیچہ آ جائے گا اب وہ سب ایک ایک کر کے لائٹس آف کرتے ہیں اور جیسے ہی لائٹس آف ہوتی ہیں تو ریکی نیچہ آ جاتا ہے بیچے ایک آدمی چھپ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اب ریکی کو پکڑ کر اس کی ماں کے پاس اٹھا دیتے ہیں پھر وہاں سے کٹ کر کے ایک ہسپٹل دکھاتے ہیں جہاں پر ایک ڈاکٹر ریکی کو ٹھیک کر کے کیٹی کو بولتا ہے کہ یہ تمہارا بیبی ایک ونڈر بیبی ہے جو اٹھ سکتا ہے اور اس کے پنک بہت ہی سٹرونگ ہے پر اس کو ہڈیوں سے لیٹڈ ایک بیماری ہے اس کے شلڈرز کی ہڈیاں اور یہ پنک دونوں ملے ہوئے ہیں اور دونوں بھڑ رہے ہیں تھوڑی کامپلیکشن تو ضرور ہے لیکن دکٹر کہتا ہے کہ ابھی کے لئے کوئی پروگرم نہیں ہے اس لئے تم اس کو ہسپٹل میں رکھ دو اور ہم اس کی دیکھوال کریں گے اور اس کا پورا خرچہ بھی ہمیں اٹھا لیں گے لیکن کیٹی اس کو جواب دیتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور ریکی کو دے دیجئے اور ریکی کو لے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اتنے میں بہت سارے ریپورٹرز وہاں پر آ جاتے ہیں پھر ان سے بچنے کے لئے ہسپٹل کے پیچھے کے داستے سے ٹیکسی کو بلاکا نکلتے ہیں اور اتنے میں وہاں پر بھی میڈیا والے آ جاتے ہیں اب کسی طرح ان سے بچ کر ادھر ادھر ڈاکٹر کے پاس میڈیا والے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر کیا ہوا پر وہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کہتا اب یہ میڈیا والوں کو یہ شک ہے کہ کہیں ہیں فیک تو نہیں اور اس کے لئے وہ پروپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اب یہ لوگ کسی طرح گھر آ کر پہنچتے ہیں جب ایک گھر واپس آتے ہیں تو وہاں پر ان کے آس پاس کے لوگ آتے ہیں اور وہ کیٹی سے کہتے ہیں کہ اس کے پنگ دکھائیے پھر وہاں پر بھی میڈیا ان تینوں کو گھے لیتی ہے پھر یہ کیسے بھی بچ کر گھر کے اندر چل جاتے ہیں اب گھر کے اندر ٹی وی کون کرتے ہیں اور ٹی وی میں ان کے بارے میں چل رہا ہوتا ہے میڈیا ان کو ایک طریقے سے پسند بھی ہے اور نا پسند بھی دوسرے دن صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں تو اور بہت ساری گارڈین کے گھر کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سب ہی ان کی ویڈیو بنانے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی بھائی کو دیکھنے کے لئے لیسا شیٹ کو اپن کرتی ہے پھر سے اٹھ کر دیکھتی ہے تو انہی کی کبرٹ پر بیٹھ جاتا ہے تب ہی دروازہ کھٹ گھٹانے کی آواز آتی ہے اب یہ کون ہوگا یہ دیکھنے کے لئے لیسا دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیکو واپس آجاتا ہے وہ ویڈیو میں دیکھتا ہے کہ اس کا ونڈر بی بھی ہوا ہے تو وہ واپس آجاتا ہے اب کیٹی سے مافی مانگتا ہے اور گلے لگتا ہے پھر کسی طرح دونوں مل جاتے ہیں وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں گھر پر پیکو کو دیکھ کر ریکی ڈر کر اڑ رہا ہوتا ہے وہ پیکو کے پاس ہی نہیں آتا اور پھر کسی طرح کیٹی اس کو پکڑ کر سنبھالتی ہے پیکو ریکی کو ٹھیک سے چیک نہیں کر پاتا پھر بھی ڈاکٹر کو بھلا کر اس کے پنک کی چور پر دوائے لگا کر اس کو لٹا لیتے ہیں تب ہی ڈاکٹر ایکسپین کرتا ہے کہ اس کے شورلر کے ہڈیوں سے وہ پنک بڑے ہو رہے ہیں اگر ہم ان ہڈیوں اور پنک کا آپریشن کر کے علاق کر دیں گے تو کوئی پرولم نہیں ہوگی اور کہتا ہے کہ آپ لوگ کب ریڈی ہیں مجھے بتا دیجئے اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن بعد دیکھیں گے اور اس بات کا ایوائیڈ کر دیتے ہیں اب لیزا ایک سیزر لے کے پنکوں کو کاٹنے کو جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر پیکو آتا ہے اور لیزا جھڑ سے اپنے بیٹ پر لیٹ جاتی ہے پیکو آ کر بڑے پیار سے ان پنکوں کو سیلا رہا ہوتا ہے اس کے بعد پیکو ڈائننگ ٹیبل میں کیٹی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی دیکھوال کرنے کے لئے پینسے نہیں ہے اس لئے ہم اگر ایک دو چینلز کے پاس اس کا انٹرویو دیں گے تو وہ ہمیں انٹرویو کے بدلے پینسے دیں گے اس سے ہم کافی امیر ہو جائیں گے اب کسی طرح یہ بات سن کر کیٹی کنویس ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک پریس میٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے باہر پریس میٹ کروانے کے لئے ایک آدمی کو لے کر آتے ہیں وہ آدمی ان سب کو باہر آنے کے لئے کہتا ہے پیکو لیزا اور کیٹی ریکی کو لے کر باہر آتے ہیں اور سب میڈیا کے لوگ ان کو گوڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ریکی کو ایک رسی سے باندھ کر کیٹی باہر لے کر آتی ہے میڈیا والے پوچھتے ہیں کیا یہ بچہ اڑ سکتا ہے اڑا کر دکھائیے یہ سب ہی ٹھیک ہے کہہ کر رسی سے اس کو باندھ کر اڑا دیتے ہیں تو ریکی بہت ایک خوشی کے ساتھ اڑ رہا ہوتا ہے سب لوگ اس کو آشری کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آس تک ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا ریکی اوپر اوپر اڑ رہا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے رسی چھوڑ جاتی ہے رسی کو چھوڑتے ریکی بہت خوشی اور زور سے اڑ جاتا ہے بازو میں چھوٹا سا پانی کا پول ہوتا ہے اس پانی کو چھوڑ کر بازو والے جنگل میں اڑ کر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر پہلے تک ان کی پیچھے لگے وے میڈیا والے سارے ریکی کے اڑ جانے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں اب بچہ چلا گیا سوچتے ہوئے کیٹی بہت رو رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے رسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور یہ سوچ کر بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پینسو کے خواہش میں بچے کو چھوڑ دیا وہ اس رات وہیں پانی کے اس پول پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں لیکن وہاں پر ریکی واپس نہیں آتا سب بات کر رہے ہوتے ہیں بس سب ختم ہو گیا اور پیچھے میڈیا اور پہ کو بات کر رہے ہوتے ہیں پہ کو ڈاکٹر سے کہتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میرا پریوار الگ ہو جائے گا اب اس کے جواہ میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب تک تم ہو یہ پریوار الگ نہیں ہو سکتا اگر تم چاہو تو ایک اور بچے پیدا کر سکتے ہو اب یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ ریکی کے گمسودہ ہونے کے پوسٹرز لگواتے ہیں اور لوگوں کو دے کر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پر پھر بھی ریکی نہیں ملتا کیٹی بھی ہمیشہ اداس رہتی ہے اور پیکو کو ڈاکٹر کی والی بات یاد آتی ہے کہ وہ اور بچے پیدا کر سکتا ہے وہ کیٹی کو ہمیشہ دلاسہ دیتا رہتا ہے کیٹی ریکی واپس ضرور آئے گا پھر صبح جلدی اٹھ کر وہ ریکی کو وہیں آس پاس ڈھونڈتے ہیں لیکن ریکی مل نہیں رہا ہوتا ہے وہ پانی میں دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک پیچھے سے ریکی آ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اچانک ریکی کو دیکھتی ہے اور بہتے خوش جاتی ہے ریکی اپنی ماں کیٹی کو ہائی بول کر دوسرے پل وہاں سے اٹھ جاتا ہے پنک اور پڑے ہو کر اور سندر دکھا دیتے ہیں اور یہ دیکھ کر کیٹی کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد گھر لوٹ کر اپنے پریوار سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور پھر سے ایک نارمل زندگی جینے لگتے ہیں اور ایسے دن بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد علیسہ کو اسکول میں پہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری طرف کیٹی پریگرنٹ ہے یہ دکھاتے ہیں اور اس طرح کیٹی کے پیٹ کو دکھا کر یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے تو دوستو یہ مووی تھوڑی الگ تھی تو یہ مووی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فائنلی تھنکس فر بوچنگ